بڑے پردے اور ٹیلی ویژن میں اپنے ابھی نئے سے الگ پہچان بنانے والے ایکٹر جان خان نے نیوز ورل سے خاص باتچیت کی اپنے اندبھاو ساجہ کیے انہوں نے بتایا کہ سونی چینل کے ساتھ میرے دو شو آ چکے ہیں اور ابھی میں ان کے ساتھ لیڈ رول میں نیا سیریل پر کچھ بات کر رہا ہوں اور کسی بھی ایکٹر کے لیے یا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ سونی ٹی وی کسی بھی ایکٹر کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے میں اپنے آپ کو کافی لکی مانتا ہوں کہ یہ میرا سونی کے ساتھ تیسرا شو ہے اور اس سیریل میں میرا کردار ایک گجراتی لڑکے کا ہے جو ایک ڈائمنڈ مرچنڈ کا سیدھا سادھا اور سیمپل بیٹا ہے اور اس سیریل میں ہم نے دہج سسٹم کے خلاف میسیج بھی لیے ہیں اور اس سیریل میں لف سٹوری کچن ڈراما سوشل میسیج سب بھی کچھ ہے بتا دیں جان خان اید کے موقع پر اپنے پریوار سے ملنے بھوپال آئے تھے اندہسٹری میں کام کیسے ہوتا ہے because میں ایک ایسی فیمیلی سے بلونگ کرتا ہوں جہاں کوئی بھی آج تک ایک ٹنگ میں کسی نے ٹرائیں نہیں کی گئی پزنیس لائن میں کسی کسی کو مسارے بسنم میں بزنس مین تو بس وہی شروع ہو ہوا کسی سپورٹیو رہی ہے اس چیز میں میرے جو بڑے پاپا ہیں بہت سپورٹیو رہے ہیں کہ نہیں بیٹا you should follow your dreams جو تمہیں اچھا لگے وہ کرو ہیں it's been almost mashallah 9 years that i'm in mumbai in the industry i've done some i don't know 15 shows till now films and ads پتہ نہیں کیا کیا سفر کافی لنبا ہے وہ چل رہا ہے جیسے آپ بتائیں کہ آپ انجنگ کر رہے تھے پھر انجنگ چھوڑ کے کہیں پہ ایکٹی میں جانا آپ کو رسک نہیں لگا رسک تو سب نے زندگی میں دیکھا جائے تو تو رسک اس چیز میں نہیں ہے اگر آپ بھی کوئی جاپ کرتے ہو and when you don't feel satisfied ki i think i should deserve something else or i don't want to i don't want to something else مجھے کچھ اور کرنے اپنی زندگی میں ایک kick کی بات ہوتی ہے so the moment i saw the treatment in the industry جب میں نے دیکھا کی لوگوں کو دولت عزت شہرت ہر چیز اس فیلڈ میں ہے اور پلس بچپن سے مجھے شوف ہوتا پکچیز کلک کرانے کا ایسے جو ہیرو گری کرتے ہیں نا اپنے مول لے کا شارو خان ٹائپ بننے کا تو بہت وہ ایک سپنا تھا لیکن اس سپنے پہ جب محنت کی تو آج ساکا اور روتا ہو دیکھ رہا ہے جب آپ ہمارے گھر آئے ہیں اس سے خوشی ہے اور بڑی بات کیا ہو سکتی میرے لیے ایک خوشی ہے ہمارے گری کرتے ہیں کہ آپ نے بہت بہت مشکل ہوتا ہے بلکو صحیح بات کی ہی آپ نے بہت بہت مشکل ہوتا ہے اس ناوڈا ہے ایزی آپ نے بہت بہت مشکل ہوتا ہے بہت بہت مشکل ہے بہت میں یہ کہنا چاہوں گا سارے ینگسٹرز کو میں جب بھی بوپال آتا ہوں مجھ سے سب پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ایسا جو ہمیں بھی کام ملے جس کنسسٹینسی پیور ہارڈ ورک لکھ ورک سب باد میں آتا ہے گائز یہ سب سیکنڈری ہے سب سے پہلا ہارڈ ورک اگر آپ کو پینٹر بننا ہے تو آپ کو پینٹ کی نالیج ہونا ضروری ہے آپ کو سنگر بننا ہے تو سر کی نالیج ہونا ضروری ہے تو آپ کو ایک ایکٹر بننا ہے اس کے لیے ایکٹنگ کی نالیج بہت ہونا ضروری ہے تو میں نے ہمیشہ سے یہی کہ ہم ایک دم کہتے ہیں کہ بیگ اٹھا کے نہیں چل رہی ہے بومبے میں نے یہاں تھیٹر کیا لیٹ حبیب تنویر صاحب جب تھیٹر کراتے تھے ان کے ساتھ نے گروپ میں جوئن ہوا ان کے اسسٹینٹ تھے سرفراز حسن ان کے انڈر میں نے چھے آٹھ مہینے تھیٹر کیا تھوڑی ایکٹنگ کی نالیج لی تھوڑا کام کیا تھوڑے کانٹیکس بنا ہے پھر میں بومبے گیا ایک دم میں سب کو یہی بولوں گا کہ ایک دم کہ مجھے ایکٹر بننا اور وہ بومبے چلے جاؤں یہ کبھی مت کریے گا بڑے اور چھوٹے پردے میں سر مجھے کوئی اندر سمجھ میں نہیں آتا میں بڑا پردہ بھی کر چکا ہوں میں فلنز بھی کر چکا ہوں میری لاس فلم سدھیر مشرا سر کے ساتھ تھی افا جس میں نواز بھائی میں بھومی پیٹنے کر سمیتھ ویازم سارے لوگ تھے ایسا کچھ نہیں ہے سب کتابی بات ہیں آپ اچھا کام کرتے رہی اور میں یہ ہی مانتا ہوں کہ بہت سمپل فنڈا ہے انڈسٹری کا کہ آپ جتنا دیکھتے رہیں گے آپ اتنا بکتے رہیں گے سر ہونیسلی بولوں تو ہاں کہیں مجھے سامنا تو کرنا بڑا میں نے ایک فلم بہت بڑے نام دو نہیں لوں گا میں بینر کا میں نے چھے سات مہینیں ورکشاپ کی اور پھر لاس مومنٹ پہ مجھے کسی سٹار کےڈ نے ریپلیس کی ہے بچ ٹوٹلی فائن میں اوپر والے کا وہ یہ مانتا ہوں کہ شاید میں بچ گیا کہ وہ فلم بھی اتنی نہیں چلی تو کوئی بات نہیں بٹ میں ہی مانتا ہوں کہ وہاں اس شہر میں دنیا میں ہر چیز کا ایک رائی ٹائم ہوتا ہے آپ کو صحیح وقت پہ جب چیز ملتی ہے تو وہ آپ میں آپ کے ساتھ پھلتی ہے اب میں اکدام نیا نیا گیا اور مجھے بہت بڑی فلم مل گئی تو میں اپنے آپ کو پرووی نہیں کر باؤں گا میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہو میں اتنا منجھا ہوا نہیں ہوں اتنا مجھے انوبافہ نہیں ہے اس فیل میں اگر مجھے کوئی بڑی فلم ملتی ہے تو چلتے ہیں آپ کے بہت سیکھنا باقی ہے اب میں بہت سیکھنا باقی ہے بات مجھے کہیں نا کہیں لگتا ہے کہ ایم ریڈی فو دا چلتے ہیں آپ کے بہترین کوئی مسیج ہے فینس کے مسیج تو مطلب فینس کے مسیج جو آتے ہیں یا جو فینس کے لئے یہی مسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ نے آشتاک اتنا پیار دیتا ہوا ہے آئے ہیں آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں so please keep loving me like this اتنا ہی ڈیر سارا پیار دیتے رہی ہے اور میرے شو کچھ ری جگت کی ایسے کو دیکھتے رہی ہے سونی پہ مندی ٹو فرائی ڈی راچ سارے آٹھ بجے and بہت اچھا چل رہا ہے so please keep loving me like this تو آل میں بات کر یہ ایکٹر زران کان سے جنس میں سیلیبیٹی کے ساتھ دیکھتے رہی ہیں he is white